ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی اب بہت جی اگلا حوالہ اب یہ وہ حوالہ ہے پیارے بھائیوں جو دراصل اب جو آج کا جو مضمون ہے آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم اس کو اسی والے کی متعلق زیادہ بات ہوگی خاکسار نے ارز کیا تھا کہ لگ یو سوپ پتہ جارا تھا کہ جو حوالے انہوں نے پیش کرنے تھے ٹارنی جنرل صاحب نے وہ بات نہیں پرنی تھی وہ یہ کہنوانا جاتے تھے حضرت قلیفت و مسیح سالس رحمہ اللہ سے کہ جی ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں دوسروں سب کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں اور پھر یہ نعرہ مارنا چاہتے تھے کہ جی جب آپ دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے تو ہم آپ کو نہیں مسلمان سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ثابت انہوں نے یہ کرنا تھا کلام حضرت مسیح عمد علیہ السلام سے اور خلفائے احمدیت کی تحریروں سے ان کے اقتباسات سے لیکن بہرحال وہ کلمت اور فصل کا ایک خوالہ بھی وہاں پہ پیش کیا گیا جس کے اوپر اس سے پہلے بھی وقت پہ سے پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی حضرت میاں اب اس کے اوپر یہ بات اب آگی چلے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی ڈیسپریشن یہاں پہ ہاں نہیں وہ جو ڈیسپریشن اور ایک اور بات بھی ہے ڈیسپریشن کے ساتھ ساتھ جو خاکسار نے پیشنی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اور جو ابتدا بنی ہے پاکستان میں اس ماحول کی جو آج کل پاکستان اب وہ پھلک کھا رہا ہے اس کا کہ صرف جماعت احمدیہ کو ٹارگر کرو صرف جماعت احمدیہ کے بارے میں باتیں کرو اور جو اسی سے ملتی جلتی باتیں باقی فرقہ جات نے کی ہیں ان کے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جو ان کو جی لو جی ہم ان کو تو بس ٹچ نہیں کریں گے جماعت کے بارے بھی ہم حیصلیں کریں گے پڑھتے ہیں جی بارہ حضور احمدیہ ہاں ایک ہے کلمت الفصل وہ جو جس کی معذرت میں نے کی تھی یہ پچھلے پروگرام میں دکھا چکے ہیں آپ کو ایک بات تو یہ ہے کہ جو سوال تھا یہاں کیا گیا اس میں مصنف کا نام غلط لکھا ہوا تھا یہ حضرت مردہ بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہماری جماعت کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کی کتاب نہیں ہے جو سوال کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے لکھنے والے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ ہے اچھا آپ یایہ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کی کمپائلیشن ہے ٹھیک ہے جی یعنی اس بات کو وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یایہ بختیار صاحب نے بھی جب یہ والا پیش کیا تھا تو وہ خلیفہ ثانی کی طرف سے ہی پیش کیا تھا کہتے ہیں جی ان کی کمپائلیشن ہے ضرور میں نہیں ان کی کمپائلیشن نہیں ہے یہی میں بتا رہا ہوں انہوں نے نہیں لکھی یعنی کہنا ہی جا رہے تھے یہی وقتیار صاحب کہ یہ مضمون یا خدبہ یا جو بھی ہے وہ خلیفہ ثانی کے تھے اور مرزا بشیر احمد صاحب نے کٹھے کیے تھے حضور احمد نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ ثانی کے نہیں ہے یہ ان کے تحریر ہی نہیں ہے اچھا پھر یہی وقتیار صاحب تقریباً ان کو کٹھا کیا گیا ہے حضور احمد نا 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 وہ بھی نہیں اس کے لکھنے والے ہیں مرزا بشیر احمد مرزا بشیر الدین محمود احمد جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ ثانی ہیں وہ نہیں ہیں اچھا اب وہی جو اوپر کمپیلیشن کمپیلیشن کہہ رہے تھے یا وہ نہیں وہ جو میں نے الہدہ کہا وہ تو مرزا صاحب میں نے کہا صاحب زیادہ بشیر احمد وہ تو میں نے کہا ان کا کھول ہے حضور احمد یہ کلمت الفصل کی نہیں وہ ایک اور والا میں نے دیا تھا بارہ انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ اور والا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نہیں اچھا نہیں مجھے کوئی کنفیون نہیں اس میں اب یہ غور کیجئے گا اس کو ذین میں بٹھانا ہے آپ نے کہ صفحہ نمبر چھے سو ایک پر یہ کہہ رہے ہیں جی اس بارے میں مجھے کوئی کنفیون نہیں ہے کہ کلمت الفصل یہ مرزا بشیر احمد 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 صاحب کی کتاب ہے خلیفہ ثانی کی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں گے یہی آگے اس کو پھر خلیفہ ثانی کی کتاب بنا کر پیش کریں گے اچھا حضور میں نہیں وہ تو میں صرف بتا رہا ہوں میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ خلیفہ المسیح ثانی کی کتاب نہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہے یہ وزارت کر رہا ہوں بس اچھا اب حضور نمائے یہاں آپ یہ لکھتے ہیں یہ سارا مضمون ہے اس کا جہاں سے یہ پیرا شروع ہوا جہاں سے حوالہ لیا گیا تھا اس پیرا سے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اس سے میں شروع کرتا ہوں کیا ہے جی اس جگہ یہ یاد رہے کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے اب خاکسار یہ جو پوری بیعث ہوئی یہ آپ کے سامنے پہلے پیش کرے گا اور آخر پہ جو صفحہ نمبر 139 والی تحریر ہے جو کلمہ تلفصل کی جو وہاں پیش کی گئی پھر ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی بات وہی درست تھی جو خلیفہ حضر خیفتہ مسیل سالس رحمہ اللہ نے اس سحریر کے بارے میں پرمائی تھی اور وہی بات درست ہے اور جو اٹارنی جنرل صاحب اس کا اس کا معانی وہاں پہ پیش کرنا چاہتے تھے جس کو بھی رضو نے کہا کہ میں اس مفہوم کو رجک کرتا ہوں اگر یہی اس کا ایک مفہوم نکلتا ہے تو میں اس سحریر کو رجک کرتا ہوں وہ مفہوم غلط تھا وہ انٹرپریٹیشن غلط تھی اور وہ وہی انٹرپریٹیشن ہے جو آج کل کے بھی جو ہیں جی وہ وہ سلیم میر صاحب کہا کرتے ہیں لنڈے کے مجاہدین ختم ہیں بہت آسات ان کی بات مجاہدہ بھی ملی نہیں آج کہنا وہ پیش کرتی ہیں جی اپنے یا کرتے ہیں اپنے چینلز پر تو وہ مفہوم بھی آج کلیئر ہو جائے گا کیونکہ اس بارے میں ایک ایک ادھا پروگرم میں انہوں نے کیا تھا کہ وہ کلمت الفصل کی اس تحریر کا مفہوم وہی درست ہے جو خلیفہ سالس رحمہ اللہ نے وہاں پہ پیش کیا اور جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری تحریر آگ پہ سامنے آج پڑھ کے سناؤں گا اس کے بعد یہ پہلے یہ جو کلمت الفصل کے سفحہ ایک سو انتیس سے متعلق جو بیعث ہوئی وہ ہم پہلے آپ کو دکھا دیں گے اچھا جی زور مائے اس جگہ یہ یاد رہے کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے ایک ظاہری کفر ایک باطنی کفر یہ دراصل یہ بڑی امپورٹن بات ہے فلسفیانہ بیعث ہے ایک اور تصمیف پر اچھا ایک اور گاڈگری آگے ہاں ایک اور گاڈگری ہے جو ہماری پہلی بیعث میں نہیں آتی کیا مطلب اب جو اسمبلی کے اندر جو بیعث چل رہی ہے وہ ایک خاص نکتہ نظر سے چل رہی تھی ایک ہی بات کو ایکسپلین کرنے کے مختلف زاویہ مختلف ایکسپلین کی جا سکتی ہے اسمبلی کے اندر جو بیعث چلی ہے کفر اسلام کی وہ ایک آن ایک خاص نکتہ نظر سے چلی ہے جو کلمہ تلف اصل کتاب لکھی گئی ہے میں آپ کو آج دکھاؤں گا وہ شاید آپ دو خصوں کو علم ہو شاید نا علم ہو وہ ایک خاص نکتہ نظر سے لکھی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس لیے اس نکتہ نظر کو اٹھا کر جو اسمبلی میں بیعث چل رہی تھی اس کے اوپر جسمہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے بارڑ حضور نے کہا ہاں فرمایا ہاں یہ ایک اور کٹیگری ہے جو ہماری پہلی بیعث میں نہیں آتی ایک ظاہری کف اور ایک باطنی کف اچھا حضور نے مائے ظاہری کف تو یہ ہے کہہ دی کہ انسان کسی نبی کا کھلی طور پر انکار کر لیں یعنی یہ کہتے کہ میں مثلا حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا نبی یا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا یہ کھلی طور پر انکار جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں دنیا میں تو وہ ظاہری کفر ہے اور اس کو معمور یہ ہدایت خلق اللہ نہ مانے یعنی یہ بندہ اس کو معمور مانتا ہے نہیں خدا کے طرف سے جس طرح پر کے یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا ٹھیک اب حضور نے بڑا امپورٹن یہاں پہ ایک نکتہ بیان کیا ہے اور ایک کاش کے ہمارے جو غیرمدی ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ اکل سلیم ادا فرمائے کہ اس نکتے کو سمجھ جائیں حضور حضور مائے اب یہاں بھی اب اسی عبارت کے بارے میں حضور یہ فرمارے ہیں اب یہاں بھی یہ جو کہا گیا ہے نا جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا حضور مائے اب یہاں بھی میں اپنی طرف سے یہ بات اب کہنے لگا ہوں کہ لکھتے ہوئے تو آدمی ان بارولگیوں میں ہر جگہ نہیں جاتا جب کوئی انسان تحریح لکھ رہا ہو جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا یہ جو فکرہ لکھا گیا ہے جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا حضور فرماتے ہیں حالانکہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جی یہود میں سے جو منکر تھے وہ یہود کے نام سے پکارے گئے اور انہی یہود میں سے ہے جی اور جنہوں نے قبول کر لیا یہود میں سے ایمان لے آئے وہ کرسچن انہوں نے ان کو مان لیا مطلب میرا مطلب یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باروکیوں پر جائیں جس قسم کی باروکیوں میں وہ پڑھ رہے تھے یہ جناب تاری جنرل صاحب تو کوئی ایک صفحہ بھی کسی کتاب کا اب ایسا نہیں رہتا جو قابل اتراز نہ بن جائے آپ کسی کتاب کو چھوڑیں یہ جو وہ کتاب وہ کتاب جو خدا نے آخری کتاب اتاری اور سب سے بہترین کتاب قرار دیا اس کی اوپر جتنے بھی اترازات اٹھتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں وہ وہ اسی لیے کہ جو اتراز کرنے والے ہیں ہیں وہ اٹاری جنرل صاحب کی طرح مولمیوں کی طرح ہیں جی وہ بال کی خال کھینچتے ہیں تو اتراز بن جاتا ہے اور اگر قرآن پاک کی اوپر نوز بلا اتراز بن جاتا ہے تو پھر کلمت اور فصل کیا بات ہے اور دوسری کتاب میں کیا چیز ہے جی بارال یہ حضور نے بیان کیا اچھا پھر اسی تحریر حضور آگے فرمان کر بیان کر رہے ہیں جس طرح کے پرکے یہود نے مسیح اسری کا انکار کیا یا جس طرح نصارہ نے نبی کریم کو خدا کی طرف سے نہ مانا اب حضور فرماتے ہیں حالانکہ ہزاروں اس وقت بھی ہو گئے یعنی مسلمان ہو گئے اور بعد میں بھی ہوتے رہے نصارہ اور یہ حضور کو اکسپرین کر رہے ہیں کہ یہ جو باتیں بعض دفعہ لکھنے والا لکھنا ہے اگر آپ بال کی کھال اتارنی شروع کرتے ہو اس کو فکروں سے تو وہیں سے اترازہ شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کس کا یہ مطلب ہے مومن سمجھ جاتا ہے مونکر اس میں اتراز نکالتا رہتا ہے اچھا اور باطنی کفر یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو کسی نبی ویرے مالا نے کئی سرار کیا جاوے اور اس کو اللہ تعالی کی طرف سے مغور سمجھ جائے لیکن حقیقت میں انسان اس نبی کی تعلیم سے بہت دور ہو ہے جی اب وہ گناہ والا کفر آ گیا یعنی کہ وہ مو سے تو انکار کر رہا ہے مامور سمجھتا ہے لیکن اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا جس طرح آقل اکثر مسلمان ہیں پاکستان بھرا پڑا ہے ایسے بندوں سے ساری دنیا کے مسلمان بھرے پڑے ہیں آہ سو کال مسلمان جی اچھا حضور نے اچھا اب یہ وقتیار صاحب کو دیکھیں جی کیا زبردہ سنگ کی تعلیم تھی اسلامی ان کو یہ سمجھے یہ اس بات کی وہ تو منافق ہو گیا جی تو کیا سارے پاکستان میں منافق بھرے ہوئے ہیں پھر بھرے ہیں ان نے کہا نہیں گناہ منافق بھی اور ہے منافق وہ ہیں جو دل سے تصمیم کرتا ہے کہ یہ نبی جو ہے سچا نہیں اور اعلان کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن یہ وہ گناہ منافق ہے جو مثلا نماز میں کوئی سستی کر جاتا ہے یا کوئی روزوں میں سستی کر جاتا ہے تو عملا اپنی عملی زندگی میں تعلیم سے دور ہو جاتا ہے اچھا تو اس بحث میں وہ حوالہ آیا ہے جو یہاں پیش کیا گیا تھا جو 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 کلمت الفصل کا جو اپنے والا پیش کیا تھا اس کے آگے پیچھے یہ بحثیں ہو رہی ہیں اور یہ جو پہلی اس کی ابتدائی اٹھان جو ہے اس کا یعنی یہ جو ابتدائی جواب باتیں لکھی گئی ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہاں وہ مراد نہیں لی گئی جو غلطی سے غلط فہمی کی بنا پر جس کی وجہ سے یہ اتراز کر دیا گیا تھا اچھا یہ یہ بہتا ہے مرزا صاحب ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ امت کا مطلب جو ہے گروہ کے بھی ہیں پارٹی کے بھی ہیں گروپ کے بھی ہیں کسی طبقہ کے بھی ہو سکتے ہیں یہ اوپر جو الفضل کا گزرا تھا لوگ ہاں لوگ تو اب ہماری یہ جو مشکل ہیں اب وہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ محمدیہ گروپ پارٹی یہ تو وہی ہیں جو مسلمان ہیں کیا انسان کے بارے کیا انٹیلیجن تھے ہمارے تادنی جنرل صاحب سبحان اللہ بڑی مشکل ہوں ان کو پڑھ گی تھی حالانکہ اللہ پورا اکسپرین کر دیا گیا تھا لیکن صاحب لگتا ہے وہ جو چٹ کے اوپر ان کو جو لکھے دیا جاتا تھا نا وہ تادنی جنرل صاحب بس وہیں پر فاکس رکھتے تھے اور باقی چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے اچھا ضرور مائیہ ملت اسلامیہ یہ جو وہی ہیں جو مسلمان ہیں ملت اسلامیہ ہاں جی ملت اسلامیہ امت محمدیہ اچھا یہ وقت ہے وہ بڑا سرکل جو آپ نے کہا نا کہ جس میں جس میں گناہگار بھی ہیں ضرور مائیہ کافر بھی ہیں حضور مائیہ ہاں اور درمیانے درجے کا بھی سارے ہی ہیں اچھا اب یہ وقت ہے وہ کافر جو ہیں وہ نکال کر اب یہ دیکھیں یہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات وہاں پہ بیان کی جاری ہے اس کو خام خام بات کا بتنگر پڑھانا آپ کو کہتے ہیں جی وہ کافر کو نکال دو اچھا چلے جی باقی جو تھوڑا بہت کفر کرتے ہیں وہ وہ بھی اور مگر مسلمان ہر حالت میں ہیں چلے ٹھیک ہے جی ہر حالت میں ہاں مسلمان ہر حالت میں ہیں چاہے وہ گناہگار ہیں ہر حالت میں ہیں مسلمان ہیں اب یہ جو دارہ اسلام ہے یہ آگے نکالنے والی بات وہ آگے گرے گئے ٹھیک ہے اب یہ جو دارہ اسلام ہے یہ بھی ایک گروپ ہوگا میں نے اسی باس سے دوسرے دن ایک اور تنسیل ہی تھی مجھے شبہ تھا کہ شاید اب مجھے دارہ اسلام ہوں کہتے ہیں جی مجھے کنفیون یہ ہوگی ہے کہ آپ نے جو ڈیفنیشن کی تھی نا دارہ اسلام کی اور امت محمدیہ کی اس میں مجھے دارہ اسلام بڑا گروپ ملوم ہوتا ہے اور ملت اسلامی یا چھوٹا یا نکلے گروپ ہے ذرہ میں وہ دارہ اسلام چھوٹا گروپ ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں یہ جب میں نے یہ میں نے معاف کریں جب میں نے یہ عرض کی تو بنیاد رکھی اس کال پر کس کال پر اپنی طرف سے نہیں کہا تھا مفردات راغب جو قرآن کریم کی لکت ہے انہوں نے اسلام کے معنی کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دو قسم کا ہے اب دیکھیں نا ابھی تو اڈے بزرگاں نے کہا ہے ادھر کیوں نہیں بولتے ہیں اسلام دو قسم کا ہے ایک اسلام ہے ایمان سے بالا فوکل ایمان اور ایک اسلام ہے ایمان سے نیچے یا دونل اسلام دو قسم کا اسلام ہے تو دارہ اسلام جو ہماری جو یہاں آپ کے سمالات اور میرے جوابات میں آیا کیونکہ ہماری بیعث تو میری طرف سے بہت زیادتی ہوگی کیونکہ میں تو یہاں بطا اور وٹنس کے ہوں اچھا بار یہ نہیں اچھا یہ تو مسئلہ ایسا ہے اچھا پھر از انہیں باران سوال جواب میں جو چیز آئی وہ معفوقل ایمان کے متعلق ہم نے کہا میں نے کہا کہ دارہ اسلام ہے جو ایمان سے بالا چیز ہیں اور تو وہ درجہ اندر کا ہے چھوٹا سرکل دارہ اسلام کا وہ بڑا نہیں جو نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا دارہ چھوٹا ہے دارہ اسلام بڑا ہے نہیں مفردات راغب کے مطابق جو دارہ اسلام کی جو میں نے ڈیفنیشن بتائی تھی وہ اندر والا سرکل ہے اور امت محمدیہ والا بار والا ہے ملت اسلام کے والا اچھا یہی ہے وقتیار صاحب کو لگتا ہے تھوڑی سی سمجھ جائے اس سے خارج ہو کے یعنی دارہ اسلام جو اندر والا ہے اس سے خارج ہو کے بھی مسلمان رہ سکتے ہیں جو نے کہا ہاں بڑا درجہ جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کا سرکل ہے یعنی اندر والا دارہ اسلام ہے اس سے بار نکل بھی جائے تو پھر بھی ملت اسلامیہ کے دارہ کے اندر وہ بندہ رہتا ہے چلیں جی یہی ہے وقتیار صاحب ہاں جی وہ میں سمجھ گیا وہ میں سمجھ گیا چلیں جی شکر ہے جی سمجھ آئی اب میں اتمام حجت پر کچھ مزید وضاحت کی ضرورت سمجھتا ہوں کیا کہتے ہیں جی ہے وقتیار صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہے دل میں ایک چیز ہو مگر انسان انکار کرے زنیمائے نہیں اتمام حجت ہوا یا نہیں ہوا اس شخص کے متعلق جو خود تسلیم نہیں کرتا کہ مجھ میں اتمام حجت ہو گیا یہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کا کام نہیں کہ اس کے اوپر حکم لگائیں اچھا جی یا ابتہار نہیں مرزا صاحب میں ایک اور چیز کی طرف آ رہا تھا وہ اصل میں یہ تمہید تھی ان کی وہ آنا جا رہے تھے رفتہ رفتہ کلمت الفصل کے والا کے طرف اچھا معاف کیجئے زنیمائے نہیں نہیں آپ نے کل بھی فرمایا تھا اور آج صبح بھی فرمایا کہ اتمام حجت کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ایک چیز سمجھ آ جائے پوری دلیل اس کے سامنے ہو اور وہ انکار کرے سمجھ جائے کنونسٹ ہو اور انکار کرے زنیمائے یہ ایک ایٹیکری تھی ایک ایٹیکری ایک اسپیکٹ کھا ہاں زنیمائے ہاں ایک قسم یہ ہے کہ سمجھ گیا ہے اور کہتا ہے میں سمجھ تو گیا ہوں اعلان کرتا ہے اعلان کرتا ہے میں سمجھ گیا ہوں مگر مانوں گا نہیں یعنی یہ دونوں باتیں اکٹھی ہونی چاہیے ہیں کہیں میں سمجھ گیا ہوں پہ مانوں گا نہیں یہ نہ صرف کہہ کے مانوں گا نہیں یہ ہاں ہاں میں انکار کرتا ہوں حضور نے ہمائے سمینا وہاں سائنا قرآن کریم کرتا ہے اچھا یہ جو ہے یہ اس کیٹیگری میں ہے جو مسلمان نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے حضور نے ہاں جی رہی نہیں سکتا آپ ہی انکار کرتی ہے اس میں اچھا یا یہ وقت ہے ہاں ہاں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اعلان کا ہونا ضروری ہے ضرور ماں ہے اس کی طرف سے یعنی اعلان کا ہونا ضروری ہے پر مولوی کی طرف سے نہیں اس بندے کی طرف سے اچھا نہیں ہاں اس کی طرف سے ابھی یہ اعلان کی مزید ڈیفینیشن جو ہوگی کہ فرض کرو کہ کسی عالم نے مرزا صاحب کی باتیں سنی اور وہ کنونس ہو گیا میں ایک مثال دے رہا ہوں وہ کنونس ہو گیا ہے مرزا صاحب کے نکتہ نظر سے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ نہیں مرزا صاحب سچے نبی نہیں تو یہ اعلان ضرور ماں ہے نا نہیں پھر وہ رہ گیا ایک حصہ ایک حصہ رہ گیا وہ یہ اعلان کرتا ہے یعنی صرف یہ اعلان نہ کرے کہ میں میں نہیں مانتا مرزا صاحب سچے نبی نہیں ہے بلکہ یہ کہے میں یہ تو سمجھ گیا ہوں کہ یہ سچے ہیں مگر میں ایمان نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے جی پھر وہ کٹیگری بنیں گی پہلی کٹیگری ہاں ایسے ہی ہے ایسے ہی ایسے ہی ضرور میں ہاں وہ ایک حصہ رہ گیا تھا نا یہ پھر تو سمپل ہے جی پھر میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو یہ کٹیگری ہے کہ اتمام حجت کے بعد جو مرزا صاحب کو نہ مانے اور خدا کے رسول یہ اصل میں میرا خال ہے خدا کے رسول کو نہ مانے یہ مسپرنٹنگ ہے خدا کا رسول نہ مانے یہ کوئی بنتی نہیں ہے بات جو مرزا صاحب کو نہ مانے اور خدا کے رسول کو نہ مانے اچھا مرزا صاحب کو نہ مانے اور خدا کا رسول نہ مانے یعنی مرزا صاحب کو خدا کے رسول نہ مانے سرئی دوبارہ بڑھتا ہوں اتمام حجت کے بعد جو مرزا صاحب کو نہ مانے اور خدا کا رسول نہ مانے وہ خدا اور رسول کو نہ مانے کے برابر کافر ہے اتمام حجت کے بعد اس طرح اس طرح آپ نے ڈیفائن کیا حضور حمائیہ جس نے خود کہا کہ مجھ پر اتمام حجت ہو بھی گیا اور میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ اس کٹیگری میں ہے جو کہتا ہے وہ بالکل یہ اس کٹیگری میں ہے جو کہتا ہے وہ بالکل جو کہتا ہے وہ بالکل ہی کافر سو فیسی دی کافر ہے یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں ظلم ہے ہاں وہ کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے اچھا ہاں دارہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ وہ تو ظلم ہے نہیں یعنی وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے صرف دارہ اسلام سے خارج نہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ مرزا صاحب خدا کی طرف سے ہے میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ خدا نے ان کو بیجا ہے لیکن میں نہیں مانتا پھر بھی ظلم ہے وہ تو غیر مسلم ہے اچھا یہ پھر صاحب کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا چی ہاں غیر مسلم ہے اچھا یہ یہ بکتے ہیں صاحب میں اس کا کہتا ہوں کہ وہ سو فی صدیقہ پر میں غیر مسلم کہلے مسلمان نہیں رہا وہ میں ہاں غیر مسلم اچھا یہ یہ بکتے ہیں صاحب اب آپ کے اندازے کے مطابق بڑا ضبط سوال ہے جی کتنے لوگوں نے ایسا اعلان کیا ہے جی ضرور میں اس میں اندازے کہا تو سوار ہی نہیں یعنی ایک کٹیگری ہیں بنا رہے ہیں چلیں یعنی علم کیا ہوگا ضرور میں ان کے اپنے علم کے مطابق ہیں یعنی جس بندے نے اعلان کیا ہے ان کے اپنے علم کے مطابق ہیں ہاں میں علم کا کہہ رہا ہوں علم کے مطابق اچھا وہ اب پوچھ رہے تھے آپ کے علم کے مطابق ضرور میں میرے علم میں یہ تو نہیں یہ تو میں یہ تو ہے نہیں میرے علم میں یہ تو ہے میں نے خود سنا ہے کہ کیا لوگ کیا کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ مدودی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح کی بات ہے اپنے رسالہ ختم نبوت کے نام سے جو چھپا ہوا ہے جو آیت آہ سورہ حضاب کی آیت نمبر چالیس جو آیت خاتم النبیین ہے اس میں جو مدودی صاحب کی جو جو تشریح ہے اس کی اس کو علیہ دہ طور پر ختم نبوت کے نام سے رسالہ جو چھپا گیا ہے اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ آخر پر مدودی صاحب نے لکھا ہوئے ہیں بزرگ ماتے ہیں یہ میں نے خود سنا ہے کہ اگر یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ بھی آجائے اور کہے کہ بانی سے صلاح سچے ہیں تب بھی ہم نہیں مانیں گے جس طرح مدودی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم کہیں گے اللہ ہم یا تو ہی تھی سانو میں پسایا سی تو ہی تکیا سی کہ نہیں ماننا نبی اب پھر تو انہیں نبی کیوں بھی ہی دیا یہ نہیں کہتے کہ شاید ہم اگر دی ہوگی بھر یہ ہے برطیار صاحب نہیں وہ تو ایک اور چیز ہے حضور میں نہیں ہاں وہ اگر کے ساتھ ہاں وہ اگر کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی وہ یہ نہیں کہتے کہ میں کنونس ہو گیا ہوں حضور میں میرے علم میں اس وقت اب یہ جواب دے رہے ہیں ضرور اس بات کا کہ کتنے لوگ اس طرح کے ہیں میرے علم میں اس وقت میرے علم اور میرے حافظہ میں کمبائن بریکٹ کرنے علم اور حافظہ کوئی آدمی نہیں یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ اعلان کرتا ہو کہ مجھے میں اس بات پر مجھے پتہ ہے کہ یہ مرزا صاحب خدا کی طرف سے ہے لیکن پھر بھی نہیں ممتا یعنی پہلے کٹی کری میں کوئی بندہ نہیں ہے یہ کہہ لیں کوئی آدمی نہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ فی الحال جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی کافر اس وقت نہیں ہے دیکھنا بات واضح ہوگی تھی یہی پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھے اچھا مرزا صاحب نے اس سنس میں ہاں اس لحاظ سے ہاں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے اچھا یہ وقت ہے اس لحاظ سے ملت اسلامیہ سے باہر ہاں ہاں بالکل یعنی دیگر الفاظ میں کہتے ہیں ایسا کوئی شخص نہیں جو مسلمان نہ ہو ضرور میاں ایسا کوئی شخص نہیں جو اسلام کا دعویٰ کرے اور مسلمان نہ ہو ایسا کوئی شخص نہیں جو اسلام کا دعویٰ کرے اور مسلمان نہ ہو کیوں اس لیے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں لیکن میں نہیں مانتا ٹھیک ہے جی اچھا یہ بختیار صاحب ہم یہ تو کنسیڈ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں میں عیسائیہ حدیعوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں ہاں ایمان رکھتے ہیں حضرت میاں ٹھیک ہے اچھا یہ بختیار صاحب آگے برا رہے ہیں اس بات کو ہماری بیعث یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں اس کے بعد سوال آتا ہے مرزا غلام حمد صاحب پر کہ ان کو ہم نبی مانتے ہیں یا نہیں سوال ان کا ہے سوال ان کا ہے اس وقت یعنی یہ جو اسمبلی میں دسکس ہو رہا ہے اس وقت آپ کی نظر میں ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو آپ کہیں کہ ہنڈر پرسنٹ سو فیسدی کافر ہے حضرت میاں ہاں جو غیر مسلم ہے یعنی کوئی ایک بھی نہیں اب یہاں ختم ہو جنی چاہیے تھے ٹھیک ہے جی کہ جب آپ ہمیں ہنڈر پرسنٹ غیر مسلم نہیں مانتے تو ہم بھی آپ کو نہیں مانتے لیکن نیتیں خراب ہوں تو دیکھ لیں پہ اچھا یا یہ بقت ہے جو کہ علم کی بات ہے اعلان نہیں کرتا حضور میں ہاں علم کی غیر مسلم ہے کوئی ایسا نہیں جسے میں غیر مسلم تو ہاں ہے ہی نہیں یا علم میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہ محمد علی مرزا صاحب نے پیچھتے دنوں میں یہ بیسیں اٹھائی تھی بڑے اٹھا دیتے ہیں بعض زفاہ پڑھ لیں جی اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو اکل سلیمتہ فرمائے ایسی اٹھ کے ویڈیو بنا دینا صرف ویوز کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو دایت دے پارے اچھا یہ یہ بقت ہے ہے ہی نہیں یا علم میں نہیں رومایا میرے علم اور حافظے میں نہیں یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اچھا چلے جی پہلی کیٹیگری کلے رکی اب یہ وقت ہے اب دوسری کیٹیگری یہ آجاتی ہے جو اتمام حجت کے بغیر مرزا صاحب کو نہ مانے یعنی ایک بندہ ہے اس تک ابھی پوری طرح پیغام نہیں پہنچا اس نے پوری تحقیق نہیں کی اس کے دل کو تسلی نہیں ہوئی اور وہ حضرت مسیم حضرت علیہ السلام کو خدا کی طرف سے نہیں مانتا یہ ہے جی کیٹیگری دوسری اچھا جو اکثریت ہے پاکستانیوں کی کہہ رہے ہیں یا دنیا کے جو جو کلمہ کو مسلمان ہے نہیں تین قسمیں ہیں یعنی آپ دو کہہ رہے ہیں اثر میں تین قسمیں ہیں نہیں میں آ رہا ہوں اس پر جو ہماری بحث ہوئی ہے اس نے ہاں ہاں اس سے جو میں نتیجے پر اس سے جو میں نتیجے پر پہنچ تکا ہوں اچھا کیا جی نتیجہ پھر جو جہاں آپ درست سمجھتے ہیں کہ میں غلطی کی ہے وہ آپ پوائنٹ آٹ کر دیں یہ یعنی کہ وہ ہوتا ہے ہوا وہاں پہ کہ جی میں جو سمجھا ہوں کٹیگریز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جا جا پہ میں غلط ہوں آپ بتاتے ہیں کہ میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں کریں ظلم ہے ٹھیک ہے یہ بختیار جو اتمام حجت کے بغیر مرزا صاحب کو نہ مانے مگر خدا اور رسول کو مانے یعنی کلمہ کو مسلمانی وہ کافر کس حد تک ہے وہ کافر کسی حد تک ہے مگر دارہ اسلام سے خارج نہیں ٹھیک ہے جی ظلم ہے ہاں ہاں وہ وہ کہتے ہیں اور دارہ اسلام سے خارج ہیں ملت اسلامیہ سے نہیں ظلم ہے ہاں ملت اسلامیہ سے خارج بالکل نہیں ٹھیک ہے جی مگر دارہ اسلام سے خارج ہے ظلم ہے وہ دارہ اسلام کو چھوڑ دیں اگر اس سے confusion بیدا ہوتی ہے بات تو یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا وہ کلمہ کو جو ہے وہ حضرت مکسیح اسلام کو بشاک نہ بھی مانے پھر میں وہ کلمہ کو مسلمانی رہتا ہے گناہ گار ہے جو بھی ہے دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا ہے لیکن ملد اسلامیہ میں شامل ہے اگر دائرہ اسلام سے آپ کو کنفیون ہوتی ہیں تو بشاک اس کو چھوڑتے ہیں ملد اسلامیہ کی بات کر لیتے ہیں اچھا جی نہیں اچھا حضور نم ہے یہ آپ کی مرضی ہے اچھا وہ کافر گناہ گار ہے اگر یہ فکرہ بنا لیں یعنی وہ بندہ جو کلمہ گو ہے اتمام میں حجت نہیں ہوئی اور حضرت مسیح والسلام کو نہیں مانتا اگر یہ فکرہ بنالیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا وہ کافر و گناہ گار ہے کیا نہیں اب اسی یہی وہ بات ہے کافر و گناہ گار جو دراصل کلمت الفصل کے سوالے میں ہیں جس کو ڈارنی جنرل صاحب نے بھی ٹوٹس کیا اور مولوی بھی ٹوٹس کرتے ہیں وہ ہم ابھی آخر پر پڑھیں گے انشاءاللہ جنمائیہ وہ کافر گا ہوا گناہ گار ہے لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں اچھا ٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں جی میں ایسے کہہ دیتا ہوں پہلے وہ کٹیگری ہے جو کہ خدا اور رسول پر امان رکھتے ہیں مگر اتمام میں حجت کے باوجود جس سنس میں آپ نے انٹرپیٹ کیا ہے اس کو ذو نے میں نہیں آگر پھر آگر پھر اگر لکھنے کے اتمام میں حجت کے باوجود یہ اعلان کرے کے انہیں کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی میں نے کہا جسے آپ نے انٹرپیٹ کیا ٹھیک ہے جی کہا جی پہلی کٹیگری ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے جیسے آپ نے انٹرپیٹ کیا اسی اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ وہ اعلان کرے تو وہ تو بالکل ہی کفر ہے یعنی اعلان کرے کہ تمامیں حجت میرے پر ہو چکا ہے مجھے سمجھ آ چکی ہے مرزا صاحب خدا کی طرف سے ہے لیکن میں نہیں مانتا وہ تو بالکل ہی کفر ہے مسلمان نہیں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا ٹھیک پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہیں دوسری کٹیگری جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ مرزا صاحب کو اتمام حجت کے بغیر یعنی ان پر اتمام حجت نہیں ہوا یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم پر نہیں ہوا حضور نے میاں ہم پر نہیں ہوا ہے جی خواہ ہو چکا خواہ ہو چکا اتمام حجت لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اتمامِ حجد نہیں ہوا پھر یہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اعلان نہیں کیا انہوں نے یہی مطلب ہوا نا یعنی انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اتمامِ عددت ہو چکا ہے ہمیں دل کا عزی باتا ہے ٹھیک ہے جی ضروری ظاہر ہے ظاہر ہے اعلان نہیں کیا تو وہ کافر ہیں جنہیں وہ کافر گناہگار ہیں یعنی وہ منکر تو ہیں ٹھیک ہے منکر ہیں کافر ہیں گناہگار ہیں مگر ملت اسلامیہ سے جنہوں میں وہ کافر گناہگار ہیں مگر ملت اسلامیہ سے خارج نہیں وہ جو ملت اسلامیہ کا دارہ ہے اس سے خارج نہیں دارہ اسلام سے خارج ہے جی ملت یعنی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ظنم ہے نہیں وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں اچھا یہ سمجھئے کہ سو فیصدی کافر نہیں جسے میں نے پہلے کہا زنمائے کافر گناگار ہیں یعنی کفر بمانی کافر کے اچھا یا یہ وقت ہے ایسا ایک اور کٹیگری آتی ہے اب یہاں پہ انہوں نے گڑ مڑ کرنے کی کوشش کیا گوڑ سے سنیے گا میں اس کے علاہدہ ذکر نہیں لانا چاہتا ہے میں اس پر آ رہا ہوں اب یہ جو ہے تیسری کٹیگری جو ہے یہ دو کٹیگریز تو ہمارے سامنے آ گئی اس وقت یعنی کون سی دو کٹیگریز ایک وہ جو بلکل ہی کافر جو کہ تمامیں حجت کے باوجود انگار کر رہے ہیں اعلانیاں انگار کر رہے ہیں کوئی ان کی پوزیشن میں شک کا سوال پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے یہ بھی مالیاں وہاں پہ اسمبلی میں کہ ایسا کوئی بندہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ موجود ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے پھر اس میں بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہیں یعنی جو دوسری کٹیگری ہے ملیت اسلامی میں ہیں وہ مسلمان ہیں گناہگار کہیں ان کو مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ گناہگار کہلے ان کو اچھا یعنی مسلمان ہیں مگر گناہگار مسلمان ہاں ہاں اچھا جی ففٹی ففٹی پرسن کہیں ٹونٹی فائی پرسن کافر کہیں مگر ہیں مسلمان ملیت اسلامیہ میں ہیں اور غیر مسلم ان کو نہیں کہا جا سکتا چلے اچھا یہ تو یہ دونوں جو پوزیشنیں ہیں وہ واضح ہو گئی ٹھیک ہے جی ضرمائی جی آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں وہ تیسری کٹیگری غور سنیے اور ایک تیسری کٹیگری وہ ہے جو اتمام حجت کے بعد یا اس کے بغیر خدا اور رسول کو مانتے ہیں اور مرزا صاحب پر امان رکھتے ہیں وہ سو فیسدی مسلمان اور سو فیسدی نان کافر میں اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں ان کو ان کو آپ ایم دی سمجھیں اچھا حضور مہینہ ہاں ہاں یعنی تیسری کٹیگری وہ ہے جو کہ مرزا صاحب کو ہی مانتے ہیں حضور صلی اللہ کو ہی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں حضور صلی اللہ کو ہی مانتے ہیں اور مرزا صاحب بھی مانتے ہیں یہ جی تیسی کٹیگری ہے اچھا یعنی ایک کٹیگری جو ہے نا یہ یہ تین کٹیگری جو ہیں یا ایک سب کہہ رہے ہیں ان میں سے ہمیں کسی پر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا اب یہ دیکھیں یہ ایک خاص اینگل سے یہ بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کلمہ دلفسر ایک اور اینگل سے لکھی کتاب ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یا یہ بکتہ سب اٹھا کے وہاں سے اس کو لیں گے میڈل میں یہ بحیث چل رہی ہے اور ایک کٹیگری ہے گناہ گاروں کی اچھا جی جو سب میں ہیں یعنی ایمدیوں میں بھی ہیں غیر ایمدیوں میں بھی ہیں ضرور میں ہاں وہ ہیں ہر ایک کٹیگری میں ہوں گے ضرور میں ہاں وہ ہر کٹیگری میں کافروں میں بھی ہیں ضرور میں ایمدیوں میں بھی ہیں دیوبندیوں میں بھی ہیں اچھا یا یہ بکتہ سب جو اتمام حجت کے بغیر یہ تو سب میں موجود ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے بیچ میں یہ دیکھیں نا یہ تو یہ ان کی وہ تھی جو کہتے ہیں نا کہ آہ بعد کا پتنگ بڑھانا بھی کیوں چھوڑ دیا جاں ان کو میڈے کہتے ہیں جی ہاں وہ کیا کہنا کہ جاتے ہیں کہ جی جو دو کٹیگریز ہیں نا وہ غیر امدی جو کہ بغیر اتمام جو کہ ان کو پر اتمامی حجت نہیں ہوا ابھی تک لیکن وہ انہوں نے نے حضور آہ آہ عزر بن سیرے مزدر کو نہیں مانا وہ ان میں بھی گناہ گار ہیں اور احمدی جنہوں نے مال لیا ان میں بھی گناہ گار ہیں گناہ گاروں کو تو نکال دیجنگ میڈل سے میں جی علیکہ یہ کوئی بات بنتی نہیں تھی بھر چلیں اب مرزا صاحب سوال یہ ہے یہ ہر ایک کی پوزیشن کلیر ہے ایک وہ جو کہ کافر ہیں سو فیصدی کافر ہیں یعنی پہلے کہلے گئے اور ان کے کافر میں کوئی شک نہیں اللہ اور رسول کو بھی نہیں مانتے مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے اتمام حجت کی باوجود ایک وہ ہیں جو اتمام حجت کے بعد مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ بھی کافر ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے پھر باقی جو ہیں وہ مسلمان ہیں ان کی ہم نے کٹیگریز بنا دیے خود مان رہے ہیں کہ باقی مسلمان ہیں ٹھیک ہے جی چلے حضور بھی فرما رہے تھے باقی مسلمان ہیں اچھا اب حضور میں ہاں کفر اب یہاں بھی کچھ مٹا ہوا ہے کیا حضور نے اکپنیلیشن تھی ہمیں نہیں پتا لیکن بہرحال جو مسلمان ہیں یہ وہ مسلمان ہیں اس کٹیگری میں جو اس انہوں میں تھا گناہگار مسلمان ہیں اچھا یہ بختیار تو جب اب یہاں پہ لے کے آئے ہیں جی اب دیکھیں کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ کلمہ تلف حصل مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کتاب ہے مجھے بڑا کلیر ہے جی ابھی اوپر بات ہوئی تھی کیا لے کے آئے ہیں یہاں پہ اٹھا کے تو جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ کیوں خامخواں غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کون سے کٹے گئی ہے کیوں خامخواں غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کہنا ہی جاتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر احمدی جو ہیں وہ مسلمان ہیں چلی گناہگار مسلمان ہیں تو یہ کلمہ تلف حصل میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہوں ہے جی اچھا جو کٹیگری آپ نے بنایا ہے دوسری مسلمان پناہ گار یہ مطلب ہے یہاں پر یہ بختیار پوزیشن تو بلکل کلیر ہے پوزیشن تو بلکل کلیر ہے یہ کفر و گناہ والی یہ جو صفحہ چیسو گہرہ پہ تھا نا سیکنڈ کٹیگری یہ کفر و گناہ والی چیسو گہرہ پہ اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ یہ دو صفحہ پہلے یہ دوسری کٹیگری کہ یہ جو ہیں ملت اسلامیہ میں وہ مسلمان ہیں گناہ گار کہیں ان کو مسلمان بھی ہیں لیکن گناہ گار ہیں یہ مراد ہے ان کی اچھا پھر یہ جی اچھا دیکھیں نا جی نا کہ حضور ناہمایہ کافر و گناہ گار کہا تھا نا آپ نے تو یہ وہ کٹیگری یہ جا پہ ذکر ہو رہا ہے اچھا یہ وقت میں نے ارز کیا نا میرا سوال سنے ایک کٹیگری ہے وہ ہیں ہی کافر کوئی شک نہیں اس پر دوسری کٹیگری ہیں ہی مسلمان کوئی شک نہیں اس میں گناہ کیا ہوگا اس نے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور ناہمایہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کو بے گناہ کیسے کہتے ہو تم یہ مطلب اس فکر ہے ٹھیک ہے اور سیاکر سواق سے جب آپ پڑھیں جیسے کہ ہم پڑھیں گے تو یہی فکرہ وہاں پہ یہی مطلب بند ہے وہاں پہ اچھا یہ وقتی ہے نہیں جی گناہ گار گناہ گار پھر پھر مسلمان ہے مسلمانی تو نہیں ختم ہو جاتی یہ تو ہم کنسیڈ کر چکے ہیں کہ وہ ہیں مسلمان ملت محمدی میں شامل ہیں گناہ گار احمدیوں میں بھی ہیں گناہ گار کافروں میں بھی ہیں نہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی یہ میں خیال یہاں کو مٹا ہوگا ہے یہ کہتے ہوں کہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان ثابت کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کلمہ در فصل میں میں نہیں کافر واہ گناہ گار جو ہیں ان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کیسے کوشش کرتے ہو یہ مطلب ایسے کرے گا اچھا نہیں جی یہ میں نہیں اچھا میرا مطلب جو ہے میں وہ واضح نہیں کرسکا یہ یہ سب کہہ رہے ہیں اب میں نے عرض یہ کیا کہ جو کفر ہے اس کے تو مسلمان ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ کوئی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا جی یہ بھی ہلکہ نے انہوں نے غلط بات کی ہے وہ پر جو کٹیگریز نے نکلی تھی اس میں یہ تھا کفر مسلمان ایک طرف سے مسلمان ایک طرف سے کفر ہیں جی لیکن یہ ڈوج کر رہے ہیں ماں پر اچھا اس کو چھوڑیں حضور نے میں ہاں وہ تو چھوڑ دیا اب وہ جو کٹیگری ہے کفروں کی جو کہ اتمام حجت کے باوجود مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتے وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا اور رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ پہلی کٹیگری کی بات کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہوتا ان کو کون مسلمان ثابت کرنے کوشش کرتا ہے اب رہ گی دو اور کٹیگری جو ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جی ہاں ملت اسلامیہ سے باہر ملت اسلامیہ سے باہر ان کو کہای نہیں جا سکتا یعنی وہ کٹیگری جو ہے جو اتمام میں حجت نہ ہونے کی وجہ سے جو احمدی نہیں ہوئے مسئلسلام کو نہیں مانتے ہیں ذنب مائے ملیت اسلامیہ سے باہر ہیں ان کو کہا ہی نہیں جا سکتا ایک سیکنڈ کے لیے یعنی وہ ملیت اسلامیہ کے اندر ہے اچھا جی ہاں نہیں کہا نہیں کیا جا سکتا یا کہا جا سکتا ہوگا تو یہ جب کہتے ہیں یعنی کلمہ در فصل میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیوں خام خام مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یہ کہ وہ نہیں ہیں اور ثابت کر رہے ہیں یعنی وہ مسلمان نہیں ہے لیکن کوئی ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے حالانکہ یہ اگر وہیں پہ پڑھ لیتے اللہ تعالی ان کو توفیق دیتا ہے چند سبے تو وہاں پہ سام بات بائدہ ہو جاتی ہے کس کا ذکر ہو رہا ہے پڑھیں گے آج انشاءاللہ اچھا جی حضور نے ہم آیا فرمایا میرے نظیق تو اس میں کوئی جزاد نہیں ہے میں اپنی رائے بتا رہا ہوں نا میرے نظیق اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کٹیگری جس کے متعلق ہم نے کہا کہ ملت اسلامیہ سے باہر نہیں ان کو غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا لیکن کافر و گناہ گار ہیں تو یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو گناہ گار ہے اس کو بے گناہ کیسے حسابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ دوست نوٹ کر لیں صفحہ چھے سو پندرہ کی یہ تحریر ہے یہ ہم دوبارہ جب وہ تحریر پڑھیں گے کلمہ در فضل کی بھی تو اس میں دوبارہ دیکھیں گے کہ یہی بات تھی جو حضور نے بیان کیا ہے یہاں پہ سو فیصد اس تحریر کا یہی مطلب ہے مولوی خود تورتے مرورتے ہیں اتارین جنرے صاحب بھی تور مرور رہے تھے بڑا شوق ہے ان کو نہ وہ غیر مسلم اپنے آپ کو پکا پکا غیر مسلم کلوانے کا اچھا جی اچھا یہ یہ وقت ہے یعنی گناہگار تھے وہ حضور نے یہ یہ جو ہے حضور میں یہ یہ جو ہے کون سا حوالہ ممکن ہے کون سٹک کونٹیکس اب یہ دیکھیں ساری زبانی باتیں ہونی تھی اس کا ممکن ہے کونٹیکس اور ہو اچھا یا یہ وقت ہے یہ کلمت الفصل صفحہ ایک سو اٹھالیس کل میں نے آپ کو کہا اور یہ دیکھیں کلمت الفصل اوپر کہہ چکے تھے مرزہ بشیر الدین محمود احمد یہ دیکھیں مرزہ یہ دیکھیں مرزہ بشیر الدین محمود احمد چلے جی اور یہ عموما یہ مولوی بھی اس طرح کے جہود بولا کرتے ہیں اچھا کہتے ہیں جی کہا جی کلمت الفصل صفحہ ایک سو اٹھالیس پر اب جبکہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موت کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خامخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں عرض کرتا ہوں حضور نے مائے جی دی یہ نکل آیا میں پڑھ رہا ہوں یہ جو صفحہ ایک سو اٹھالیس ہے آپ نے حقایا کلمت الفصل ایک سو اٹھالیس آپ وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے یہاں تو میں نے ایک سو اٹھالیس کہا ہے یا ایک سو اٹھائیس ہے وہ پرنٹ بھٹی صاحب یا یہ بھٹی صاحب بھٹی صاحب سے پوچھ رہے ہیں دیکھتے ہیں حضور مائے یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس پر کومنٹ بھی کیے حضور مائے نہیں میں نے کومنٹ نہیں کیے وہاں اس وقت تک تو ہمارے پاس یہ کتاب بھی نہیں تھی ہمیں کہہ رہے ہیں کومنٹس کیے اچھا نہیں ممکن ہے کہ ویریفائی نہ کیا آپ نے حضور مائے ہاں ویریفائی نہیں کیا حضور مائے یہ سارا صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں یعنی صفحہ ایک سو ظنمہ ہے جو یہاں نظر یہاں نہیں ہے وہ یہاں نہیں ہے یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں نا تحریر وہ یہاں نہیں ہے نظر نہیں آ رہی نہیں آ رہی مجھے اور غور سے پڑھ لیتے ہیں اچھا اب یہ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں جی کیا تحریر ہے جی اب جب کہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موت کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی اب یہ دیکھیں کہ ایک خاص انگل سے بات ہو رہی ہے نجات کے انگل سے تو کیوں خامخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے یہاں تو نہیں ہے یہ صفحہ ایک سو ستالیس پر یہ فکریں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ یہ بختیار یہ نکال لیں جی ہم ہاں اگر پتہ جل جائے ابھی پھر کہتے ہیں یہ بختیار صاحب آم سوری سر اٹھ واس پیج ون ہنڈر ٹونٹی ایٹ ہنڈر ٹونٹی نائی ایک سو ٹھائیس ایک سو نتیس وہ جو ہے نا جی پرنٹ ایسا ہے یہ ایک سو نتیس پر آئے گا ایک سو ٹھائیس سے شاید شروع ہوا ہے کلمت الفصل ریوی آف ریلجن اس میں جی اب جبکہ یہ مسئلہ بلکل صاف ہے کہ مسیح موت کے ماننے کے بغیر نجات دونے ہمائے ہاں جی یہ ہے یہ یہاں ہے ایک سو نتیس نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خامخواں غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہ دیکھیں بیعث کرتے 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 اب وہ موقع ہے جب حضور نے وہ جو ہے حوالہ وہاں پہ بقیدہ نکالا ہے وہاں پہ اچھا جی حضور نے ہمائے یہ 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 ہے یہ بالکل واضح ہے یعنی اس تحریر میں کہ یہاں مسئلہ نجات کا یعنی نجات ڈسکس ہو رہی ہے اور نجات کا تعلق گناہ سے بھی ہے تو یہاں یہ سوال ہے جو گناہ گار ہے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے یہ اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا مرزا صاحب نہیں میں اس کے معنی کر رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں مانے نہیں وہ نہیں نہیں میں آپ کو سوال پورا ایکسپلین نہیں کر سکا معاف کیجئے گناہ گار جو ہیں ایمدیوں میں بھی ہیں یعنی یہاں غیر ایمدیوں کی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں جی گناہ گار ہم نہیں مانیں گے لیکن مارا یہ دیکھ لیں اٹارنی جنرل صاحب کی جو مینٹل کیلیبر تھا اٹارنی جنرل صاحب کا مینٹل کیلیبر یہ تھا کہ گناہ گار جو ہے وہ ہر طرح کا گناہ گار یہ کی کیلیبر کا ہوتا ہے سبحان اللہ پتہ نہیں ان کو قرآن حدیث کا بھی پڑی نہیں تھی انہوں نے اچھا کہتے ہیں جی کیا لکھا ہے جی کیوں غیر ایمدیوں کو مسلمان بنانے کی ثابت کو مسلمان یہ بنانے کی غلط ہے یہ ایسی پرنٹ ہو گیا کیوں غیر ایمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کانٹیکس میں آپ ذرا ان کو ایکسپلین کریں ذرا میں ہاں جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کیوں جی کہتے ہیں ایکسپلین کریں کیونکہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایمدیوں میں گناہ نہیں ہے اس لیے گناہگار کا یہاں تعلق نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں گناہگار گناہگار ہم نہیں اس کو مانے گا ٹھیک ہے جی ذرا میں سمجھ گیا بات سمجھ گیا میں بھی واضح کر دیتا ہوں کہا جی ذرا میں گناہگار ایمدیوں میں بھی ہیں اب اور اب یہ یا تو یہاں پہ وہابیوں لکھا ہے یا غیر ایمدیوں یہ کچھ بھی دونوں میں سے کوئی یہ کہا لیکن بارے مطلب ایک یہ گناہگار ایمدیوں میں بھی ہیں اور غیر احمدیوں میں بھی ہیں یہ کہلیں ساروں میں ہیں اللہ معاف کرے کوئی تھوڑا گناہگار ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے کوئی تھوڑا گناہگار ہے کوئی زیادہ گناہگار اسی واسطے ہم کو ہر وقت استغفار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے لیکن گناہ گناہ میں فرق ہے ایک گناہ ہے چوگلی کرنے کا ایک گناہ ہے غیبت کرنے کا ایک گناہ ہے چوری کرنے کا یہاں جو نہ ماننے والا ہے وہ ایک گناہ ہے یعنی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتا اور حضور نے ہمایہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ گناہ کے لحاظ سے احمدی غر احمدی برابر ہیں حضور نے ہمایہ اور ہزار گناہوں میں احمدیت میں داخل ہونے والا مبتلاہ ہو سکتا ہے اور ہزار گناہوں میں اور ہزار گناہوں میں احمدیت میں داخل ہونے والا مبتلاہ ہو سکتا ہے مگر اس گناہ میں وہ مبتلاہ نہیں ہوا کہ اس نے انکار نہیں کیا یا کہہ لیں کہ یہ کہ اس نے انکار کیا اس واسطے جو یہاں زیرِ بحث مضمون ہے اس میں احمدی شامل ہی نہیں ہو سکتا احمدیت تک نالبارے ہو سکتا کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ گناہ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے کہ اس نے جس کو ماننا چاہیے تھا اپنی نا سمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مانا اور اس طرح ایک حد تک گناہ گار ہو گیا اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کیوں کر کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں جی حصل میں کلمہ دل فصل کے اس چپٹر میں یہی بات پیش اور ہو رہی ہے وہ یہی زور نے یہاں پہ بیان کی ہے اچھا جی یہ برسہ تھا نہیں مینزا صاحب میں از ایک از آجش کرتا ہوں کہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش یعنی کہ گنجائش ہی نہیں مسلمان تو وہ ہے مسلمان تو وہ ہے گناہ گار ہے وہ جو میں نے اس دن ارز کیا کہ آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں آپ ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں اتارنی جنرل صاحب اس عبارت کا یہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہی مطلب ہے زور نے مائے یعنی اگر اس کی بجائے یہ ہوتا کہ اس کافر گناہ گار کو یعنی غیرحمدی کی بجائے یہ لکھا جاتا اس کافر گناہ گار کو مسلمان کی بجائے لکھا جاتا بے گناہ اس کافر گناہ گار کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے یہ آپ کہتے تھے وہاں لکھا جاتا ہاں اگر وہ بات ہوتی تو تو پھر میں ظلم ہے اور زیادہ بات وہ سخت ہوتی موجودہ اور صورت سے زیادہ سخت ہو جاتی اس کا اگر آپ اس کے میننگ میں جائیں تو اس کے مطلب تو بہت سخت ہیں یا جی کافر گناہ گار کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں جا رہی ہے اچھا یہ ابتہار نہیں اب تو بالکل صاف یہ لکھا ہے کیا لکھا جی کہ غیر عمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ ان کی نجات کی کوئی کنجائش نہیں کیونکہ یہ نبی جو ہیں اب یہ انہوں نے جو ان کو سمجھ آ رہی تھی وہ بیان کی اپنی انٹرپیٹیشن حضور نے رہایا پھر نجات کا مسئلہ آ گیا ہے جی جو نجات کا مسئلہ ہے وہ پہلے ایکسپلین ہو چکا ہو گا ہے نجات کے اوپر ابھی آج بھی مالا پڑا گیا تھا گتلوئی کا وہ تو مسئلہ ہی مختلف ہے نجات کے مختلف کٹیگریز انسانوں کی مختلف باتوں کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے نجات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اچھا جی پھر نجات پھر نجات کے مسئلہ آ گیا ہے اس کو چھوڑیں نہیں جی میں یہ یہ کہاں چھوڑنے والے تھے ان کے نظیر تو بڑا زب پکا والا پکا پیٹا والا آ گیا سے آتا ہے نہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ بالکل صاف الفاظ میں آ جاتا ہے اور میں یہی ارض کر رہا تھا کہ کیٹیگری صاف ہے حضور مائے نہیں وہ وہ حصہ تو صاف ہو گیا یعنی پہلے ہم اس کے پر بات کر چکیوں میں نہیں وہ مطلب میں اسی واسطے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کچھ جس میں یہ ہے کہ ایک کیٹیگری کافر ہے جی ایک کیٹیگری یہ کافر انڈاؤٹڈ انڈلیوٹڈ وہ پہلے پھر وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو وہ ہو گیا ہاں وہ ہو گیا جی نو ڈاؤٹ وہ جو پہلی کیٹیگری تھی جس کو اتمام عجد ہوا اور اس نے سب پہنگار کر دیا کیونکہ یہ کوشش کرنا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری کیٹیگری مسلمان کوئی ان کی مسلمانی میں فرق نہیں کہتے ہیں حضور مائے ہاں گناہگار ضرور ہوں گے پانچ فیصدی کافر ضرور ہوں گے پر مدلت اسلامیہ میں وہ ہیں ضرم ہے ہاں وہ بالکل ہیں ہاں وہ ہیں بالکل اور مسلمان ہیں ان کے مسلمان ہولے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر کون کوشش کر رہا تھا ان کو ثابت کرنے کی کیوں ثابت کر رہا تھا ان بچاروں نے ان کو اگر تھوڑا سا بھی اسٹری کا پتہ ہوتا یہ جو اس وقت کتابیں لکھی گئیں انیس سو چودہ کے بعد کچھ عرصہ تک ان کی وجہات کا پتہ ہوتا تو یہ سوار ہی نہیں کرتے خاکتار نے پہلے بھی ارز کیا تھا دوستوں کو علم ہے جو جو باعلم دوست ہیں کہ ایک یہ کہیں تحریک چلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ مرزا صاحب کو کوئی مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس کے جواب میں یہ اس طرح کے سانے لکھے گئے تھے مثلا کلمت فصل ہو گیا یا خلیفہ آسانی کے بعض کتابیں ہیں بارل کہتے ہیں جی اور مسلمان ہیں ان کے مسلمان ہونے میں کوئی ڈوٹ نہیں ہے تو پھر کون کوشش کر رہا تھا ان کو ثابت کرنی کی کیوں ثابت کر رہا تھا ضرور میں دیکھیں نا ملت اسلامیہ میں جو ہیں ان میں سے گناہگار کے لیے خارج از اسلام کا حدیث نے استعمال کیا ہے لفظ بڑی امپورٹن یہاں پہ دلیل تھی کہ ملت اسلامیہ میں جو بندے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا خارج از اسلام تو وہاں پہ بھی اس کو اٹھا کے لے جائے پھر اس فکرے کو لیکن میں نے کہا نا باقی سب کے اوپر ہاتھ رکھا اور یوں فاکس کر کے جماعت کو ٹارگٹ کرنا تھا ان لوگوں نے کیا باقی سب کے گناہ تھا وہ دھونے کی کوشش کی یا چھپانے کی کوشش کی تو پھر یہی ہونا تھا پاکستان کا جو ہو چکا ہوگا ہے تو قوم کو اب آدھر پڑھ گئی ہے اچھا حضور امیہ نہیں جی اچھا ان کے جائے فکر نہیں جی پھر اس کو کہتے ہیں حضور نحمایہ حدیث کا خارج از اسلام کا حدیث نے استعمال کیا ہے لفظ گناہ گار کے لیے کہ جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے خارج امین اسلام وہ اسلام سے خارج ہو گیا تو چونکہ ایسے الفاظ حضور نحمایہ ایسے الفاظ ہمارے لٹریچر کی اسلامیں تھے اس لیے وہ استعمال کیے اب گھر والا جو ہے میں اپنے بارے میں ضرور مارے یعنی جماعت احمدیہ کے جو صبرہ کی اسی سے میں مجھ سے آپ مطلب پوچھتے ہیں میں مطلب بتا دیتا ہوں آپ کو ظاہر ہے ہماری تحریر ہے اس کا مطلب وہی چلے گا جو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے ورنہ تو اندھیر پڑھے جائے اچھا حضور نحمایہ اور یہ ہے یعنی اب میں جو گھر کا جو بندہ ہوں وہ مطلب بتا رہا ہوں بطور بطور خلیفہ وقت یعنی یہ یہ بانیس انصلا کی یہ کتاب نہیں ہے کلمت الفاصل کسی خلیفہ وقت کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ یہ vìتا نہیں یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کول ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں اس پر بات نہیں کروں گا اگر آپ یہ کہتے ہیں حضور محے اس کے معنی میں جو میڈل میں بولیں اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں یعنی یہ مسیح ثانی کا کول نہیں ہے Nietzsche اب بتا نہیں پھر مسیح ثانی کیوں یہاں پہ لکھے ہیں برت حضور محے اس معنی میں جو آپ لے رہے ہیں جو اس معنی میں جو آپ لے رہے ہیں وہ معنی درست نہیں ہے اچھا نہیں وہ معنی دیکھیں مرزا صاحب میری ایک difficulty ہے difficulty سننے جی بچاروں کی مشکل کیا تھی میں explain کر دیتا ہوں کہ جو educate ہوتے ہیں جو lawyer ہوتے ہیں اور جو پاکستان یا british system سے واقع ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں ان کی جو jurisprudence ہے ان کی جو jurisprudence ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یعنی ہمیں جے سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جو الفاظ کے simple معنی ہوں ظاہر معنی ہوں اگر وہ صاف ہوں تو پھر آپ کو کسی اور تعبیر کی اور تشریح کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں میں جو simple معنی مجھے سمجھ آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے وہ میں لے رہا ہوں اور پھر کہتے ہیں جی word must be taken in their literal simple sense and that is the intention of the author the speaker and the writer this is the first rule اور یہ عجیب و غریب بات ہے اس rule کو آپ اگر apply کریں مذہبی دنیا کے پر تو اندھیر مجھے ہیں جی کیا جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو simple sense میں اللہ دی رسی ہے سمان سن رٹکاو پھر پکڑ کے بیجھو تھے ہیں جی اندھیر مجھے پھر کہیں یہ وہ جو تم نے اللہ تعالی نے فائیا کہ جو تم نے کنکر پھینکے جو تم وہ وہ آپ نے نہیں پھینکے وہ یہ اللہ کا آتھا یہ جو بیعت کی وہ اللہ کا آتھا لو پھر simple meaning اس کے لگ سمجھائے پھر آپ کو پھر وہ کفار وہ جو کفار ہیں جو موت ریس ہیں آپ لوگوں کی طرح کے پھر مانے وہ بھی ٹھیک ادراز کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی ناظر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدای کا دعویٰ کیا تھا نہیں مانیں گے وہاں پہ کیوں ان کو پتا ہے کہ مذہبی دنیا میں یہ rule apply نہیں ہوتے لیکن باہر اٹارنی جنرل صاحب حضور نے حمایا یہ اس کے جواب میں یہ جو آپ کو آپ بیان کر رہے ہیں کلمت الفصل کا جو حوالہ بشرت ہے کہ وہ اس پر authority ہو یعنی جس کا آپ کلام پیش کر رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ اس جماعت کے لیے authority ہو یہ اچھا یعنی بکتہار صاحب ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں جو اس نے لکھا ہے صاف ظاہر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ نہیں ضرور مائے is he an authority یعنی آپ جو میرے سامنے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں کیا وہ میرے سامنے authority ہیں یعنی بکتہار no question anybody this is the rule اچھا اب یہ وہ اپنی اس میں میرا خلد دھن میں بولی جا رہے تھے ضرور نے حمایا no no then this would be considered as his views اگر آپ نے یہ interpretation لینی ہے جو اب مسیر ہیں اس کے اوپر کہ اس فکرے کا یہی مطلب ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کے views ہیں not the views of the جماعت ٹھیک ہے جی اور فیصلہ تو آپ لوگوں نے جماعت کے مطلق کرنا ہے نا اچھا پھر that is different اب ان کو تھوڑی سی سمجھ آئی ہے ضرور میں ہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ views میں یہی بتانے لگا تھا اچھا یہ بتا نہیں میں ایک میں نہیں میں کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی کے اب پھر وہ ہوئی خلیفہ ثانی ہے جی خلیفہ ثانی کے view ہے تب تو ٹھیک ہے میں اس سے آگے میں اس سے آگے پڑتا ہوں یعنی میں پھر اگلا ٹاپک شروع کر لیتا ہوں ضرور میں نہیں نہیں یہ خلیفہ ثانی کی تو نہیں والے کے پہلے ضرور دو دفعہ کر چکے تھے پتہ نہیں کیا بندہ کہہ تاری جنرل صاحبہ جی بڑے انٹیلیجنٹ ضرور میں یہ خلیفہ ثانی کی نہیں ہے عبارت یہی تو میں کہہ رہا ہوں یا یا بختیار I'm sorry مرزا بشیر احمد صاحب ضرور میں ہاں وہ خلیفہ ہیں وہ خلیفہ ثانی نہیں ہے یا یا بختیار نہیں نہیں مگر وہ جماعت کے ایسے بڑے رحمہ ہیں اب وہ ایک ہیں اپنی طرح سے وہ پھر ایک کو ڈوج کرنے لگے گئے ہیں ضرور میں ایک جماعت کے بہت بزرگ ہیں اور پھر کہتے ہیں جی بزرگ رحمہ ہیں یا یا بختیار صاحب میرے ہیں بزرگ رحمہ ہیں میں یہ کرتا ہوں and he is an authority who can interpret کہتے ہیں جی وہ بزرگ رحمہ ہیں آپ کے اور ایک authority ہے جو کے چیزوں کو مطالب جو ہیں ان کو بیان کر سکتے ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ جو ان کی interpretation ہوگی that will prevail over that of خلیفہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خلیفہ کی بات کے سامنے وہ جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے یا اس کے اسے زیادہ superior ہے اچھا حضور میں امائیہ he is not an authority against خلفاء کہ آپ جو تحریر لے رہے ہیں لے کے آئے ہیں کلمت الفصل کی اور اس کا جو آپ مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تحریر لکھنے والے وہ خلیفہ نہیں تھے اس لیے وہ خلفاء کے خلاف authority نہیں ہے اگر آپ کا interpretation مانے یا آگے بعد آئے گی یہ ہے بختیان not against خلفاء if there is a word of خلفاء that will prevail but if there is no word of خلفاء then this authority will prevail یا his authority will prevail کہتے ہیں جی ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جو بھی ہے کلمت الفصل کی جو حصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خلفاء کی authority کے سامنے اس کو پیش نہیں کر سکتے اگر خلفاء کا الفاظ موجود ہوں تو ہمیں خلفاء کی بات ماننی پڑے گی کلمت الفصل کی بات نہیں ماننی جو اپنی interpretation ہے وہ چھوڑنی پڑے گی پھر ہمیں ٹھیک ہے جی اور سیدھی بات ہے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلفاء اس احمدیت کی جو کہ جو اس بارے میں کفر اسلام کا جو معاملہ ہے وہ تو کھل کے اسمبلی میں بیش ہو چکا ہوا تھا ان کو بھی پتا تھا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں بات کیا تھا پھر یہ انہوں نے وہاں پہ رزیس نہیں کیا ضرور ہے ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی نہیں یعنی ہاں اگر اس کے علاوہ ہمیں مسیح محمد اسلام کی کوئی اعتحریر نہیں ملتی کوئی اقتباس نہیں ملتا خلفاء کا نہیں ملتا پھر تو ہم کہیں گے کہ جی جماعت کے بزرگ نے کے بات کی ہے اگر ملتا ہے تو ہم اس کو لیں گے اچھا جی یہ افتحر کوئی اتھارٹی نہیں تو کوئی اتھارٹی نہیں تو میں یہ کہتا ہوں ان کا یہ جو کول ہے اب جب کے مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موت کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خامخواہ غیر عمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کہتے ہیں ہی آپ ذرا غور فرمائیں کہ غیر عمدی ہے جی is very important from my point of view ہے جی غیر عمدی کہتے ہیں جی کہ غیر عمدی is very important from my point of view اور اس کے بعد مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو مطلب یہ ہے جنہوں نے مرزا غلام صاحب کو نبی تصنیم نہیں کیا کو نبی نہیں تصنیم کیا نبی نہیں مانا ان کو غیر عمدی کہا گیا اور صاف کہا گیا کہ ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں وہ مسلمان نہیں ہیں نہیں ہے نہیں ہے this is how i understand وڑی مد ہے جی اس کے باوجود کہ خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں کہ authority نہیں ہے پھر بھی وہ بذید تھے کہ میں نے یہ والا پیش کرنے ہی کرنا ہے چلے literal fact انہیں کہتے ہیں جی میں literal fact آپ کے سامنے لے کیا ہے اچھا and this is what i deny حضور نبیہ یہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو انکار کر رہا ہوں یہ ہے no that is for you ابھی وہ آگے فرماتے ہیں اس کتاب میں جو تمام رسولوں کو ماننا جزو ایمان نہیں سمجھتے پس اس آیت کے تحت ہر ایک شک جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور محمد کو تو مانتا ہے مگر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بل پکا کافر اور دائر اسلام چکھا رہے جائے حضور نے ہم آیا یہ ہم پھر پیچھے چلے گئے یعنی کہ یہ جو تحریر ہے یہ تو گزر چکی ہوئی ہے جواب آ چکا ہوا ہے وہ جو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا نا یعنی ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کٹیگریز بنانی ہوئی ہیں ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ہم اسی اینگل پہ رہیں گے نا اچھا پھر کہتے ہیں جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضور نے ہمائے اتباہ میں حجت والا فیصلہ ہم پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر وہ تحریروں نے وہ دوبارہ پڑھی گئے جی یعنی پیش کر کے کہتے ہیں جی میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کیوں روپیٹ کر رہا ہوں ایک رائٹر آوثر سپیکر کی انٹینشن جو ہے وہ اس کی بار بار جو چیز کہتے ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دارہ اسلام سے خادش سمجھتے ہیں اور پھر غیر عمدی کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم نے جو کٹیگریز متین کی ہیں ظنم ہے جو ہم نے کی ہیں ٹھیک ہے جی اگر اس خاکسار کو بھی ہم میں شامل کر رہے ہیں کہہ نہیں جی آپ نے جو آپ نے کی ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا میں نہیں نہیں میں ہو میری بات تو سنیے نہیں نہیں میں اتراز نہیں کر رہا کوئی میں بات کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خاکسار کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے تو بطور خلیفہ وقت اس آثورٹی کو میرے مقابلے پر پیش نہیں کیا جا سکتا تو بطور خلیفہ وقت اس آثورٹی کو میرے مقابلے پر پیش نہیں کیا جا سکتا یعنی آپ کو وہ بات ماننی پڑے گی جو میں بیان کر رہا ہوں یا جو میں interpretation اس تحریر کی کر رہا ہوں نہیں کہتے ہیں جی وہ تو میں مانتا ہوں اس پر اگر آپ اس کو reject کریں تب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یعنی اگر آپ کلمہ طرف فصل کی اس interpretation کو reject کر دیں یعنی اس تحریر کو reject کرنے کے رہے ہیں پھر تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا میں اس کے یعنی اس تحریر کے اس مفہوم کو reject کرتا ہوں اور میری ناکس رائے میں اس کا ایک ایسا مفہوم بھی ہے جو ہماری بنائی ہوئی categories کے اندر بالکل fit آ جاتا ہے ٹھیک ہے تھی اور یہ بالکل درستمات ہے ابھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے وہ بالکل حضور نے درستمات کی تھی وہاں پہ یا یہ بکتہ تو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کیوں خامخواہ ثابت کر رہے ہیں غلط بات ہے حضور احمائیہ یہ گناہگار ہیں یعنی میرے نزدیک یہ یہاں گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ غیرمدی کے بارے میں جو کہا وہ غلط بات ہے حضور احمائیہ جو آپ کی interpretation ہے وہی لی جائے تو غلط بالکل یعنی اگر آپ جو اس کی interpretation لینا بنانا جا رہے ہیں اس تحریر کی اگر اس interpretation کو لیا جائے تو پھر یہ بات غلط ہے لیکن جو جس انگل سے میں بتا رہا ہوں جو جماعت احمدیہ کی interpretation ہے اس سے لیا جائے تو یہ بات ٹھیک ہے بالکل اچھا جی یعنی یہ plane لفظ جو کہہ رہے ہیں یہ جو وہ بات کی تھی انہوں نے کہ جی میں وکیل ہوں تو وکیل کو کہا جاتا ہے plane الفاظ بس بھی دنیا میں plane الفاظ نہیں چلتے ہوتے بھائی جن بر حضور احمائیہ جو آپ کی interpretation ہے اس کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے جی interpretation آپ کی غلط ہے یہ جو آپ اس کی لینا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب میری کوئی interpretation نہیں ہے کہتے ہیں مرزا صاحب میری کوئی ڈکشنیر نہیں ہے میں تو وہ ordinary ڈکشنیر جو ہے اسی پر چلتا ہوں میں تو جی نورو لگا لے کے آگیا جی میرے تو یہ حضیحیت ہے بھارت میں نہیں نہیں interpretation interpretation کر رہے تھے بھائی صاحب ابھی کہہ رہے میں نہیں کر رہا کیا بات ہے جی کہتے ہیں جی interpretation پر نہیں حضور نے ہم آیا میں نے ڈکشری نہیں کہا میں جی میں نے interpretation یعنی میں نے interpretation کہہ رہا ہوں آپ کی جو interpretation ہے اگر آپ مسیر ہے کہ یہ ہی interpretation درست ہے تو پھر یہ غلط interpretation ہے ٹھیک ہے اچھا کہتے ہیں جی اس میں کہتے ہیں غیر عمدی اب میرے عمدی غیر عمدی وہ ہیں جنہوں نے نبی مرزا صاحب کو نہیں مانا حضور نمائیہ میں آپ کی بات سمجھ گیا دوسرے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان میں مسلمان کی وہی definition جانتا ہوں میں مسلمان کی وہی definition جانتا ہوں حضور نمائیہ وہی ہوگی ہم نے ایک agree کر گئے ہم یعنی ہم نے جو definition بنائی ہیں جو agree کر گئے ہیں ہمیں اس اس کو تو مانے اچھا پھر کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان غیر عمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں میں یہ میں یہ میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر confusion کوئی نہیں ایک categories کافروں کی ہیں ان پر کوئی شک نہیں دوسری categories ان کی ہے جو کہ کافر ہیں مگر ہیں مسلمان اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے وہ دوبارہ وہ دونوں کٹیز گل ہے ٹھیک ہے جی تو میں ہاں مسلمان ہیں لیکن کافر وہ گونہ گار ٹھیک ہے جی جو غیر عمدیوں کی جو category جو ہم مانتے ہیں یہ کے لئے حصے مسلمان ہیں یہ کے لئے حصے کافروں کا گروہ کرنے کا رہا ہے اچھا یہ یہ بات ہے کون ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور چن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب یہ وہ بات ہے نا ہسٹری پڑی ہوتی جماعت احمدی آگے تو ان کو پتا ہو جاتا کہ کیا بات تھی کرمات فصل لکھی کی ہوئی تھی کیا وجوہات تھی بارٹ ہاں ٹھیک ہے جناب یہ افتیار یہ میرا question تھا یعنی میرا question یہ تھا کہ یہاں پہ کون ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں ان جی زور نے وہ کہتا ہے نا بالکل ہی گلی مقاتے اگر اس کی اس interpretation کے علاوہ جو اس وقت آپ نے کی اور کوئی interpretation ممکن نہ ہو تو اس کو رد کرتا ہوں میں ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ مصر تھے کہ نہیں جی میری interpretation ٹھیک ہے حضور نے فرمایا میں بصیت خلیفت خلیفت المسیح میں اس تحریر کو پھر رد کرتا ہوں اس interpretation کو ہی رد کرتا ہوں اچھا اب وہ ان کو پتا تھا کہ خلیفہ وقت کی ظاہر ہے زیادہ ہیپورٹس ہیں ہاں نہیں وہ اور بات ہے کہ آپ اس کو reject کرتے ہیں جناب یہ اب اسی طرح ان کا یہ جو دوسرا حوالہ میں نے آپ کو سنایا وہ دوڑے ہیں جی ایک اور حوالے طرف کافر اور پکا کافر زنمائے سارے اسی کی روشنی میں چلے جائیں گے وہ جو ہم نے کٹیگریز بنائی ہیں جو باتیں ہم نے کر لی ہوئی ہیں اسی کی روشنی میں یہ سارے والے جو آپ پیش کر رہے ہیں یا کریں گے اسی کی روشنی میں چلیں گے اچھا اسی کو explain کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ وہ چوزی ضرور جو رلائی صاحب نے کہا جی نماز کا وقت ہو گیا بلکہ زیادہ دیر ہو رہی ہے اچھا بہت اچھا جی نماز کے بعد جی اب delegation is permitted to withdraw to report at 8pm اور یہ دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے کلمت کلمت الفصل کا جو پیج ون ٹو نائن حوالہ ہے اس کے اوپر یہ بات تیہ کر کے پھر یہ سیشن ختم ہوا ٹھیک ہے جی